اسلام علیکم میں ہوں الانور پیواند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹرنریہ دوستو آج کا جو انجیکشن میں آپ لوگوں کی لے لے کیا ہوں اس کا نام ہے زیٹروپین یہ زیٹروپین انجیکشن کیا ہے اس کے کون سے فوائد ہے نقصانات کیا ہے کون کون سے بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور کب اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے آج اس بارے میں بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے ایکن کو بھی دبائے تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ انجیکشن زیٹروپین جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ زیکفاس فارما والے پاکستان میں اس کو تیار کرتے ہیں کئی ساری کمپنیاں اس سالٹ میں تیار کرتی ہیں اس میں جو سالٹ ڈالا گیا ہے وہ ہے اٹروپین سلفیٹ اگر آپ میوشفال ہے آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں یا آپ پریکٹیشنر ہے آپ جانوروں کے علاج مالجہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ انجیکشن اپنے پاس ضرور رکھنا ہے چاہے آپ نے بیڑ بکری رکھے ہو گائے رکھے ہو جتنی بھی میوشی ہے آپ نے رکھے ہو تو آپ کے فارم پر اس انجیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے یا اگر آپ پریکٹیشنر ہے آپ ورک کر رہے ہیں فیلڈ ورک کر رہے ہیں تب ہی آپ نے یہ انجیکشن اپنے پاس ضرور رکھنا ہے کیونکہ ایک ایسا انجیکشن ہے جو کہ مرتے ہوئے جانور کو منٹو میں صحیح کر دیتا ہے اگر آپ کے پاس یہ انجیکشن نہیں ہے اور آپ کو وہ مسئلے پیش آ جائے تو پھر آپ کا جانور کا مرنا بالکل آٹل ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ انجیکشن موجود ہے تو آپ کے اپنی غلطی کی وجہ سے جانور نہیں مریں گے تو اٹروپن سلفیٹ جو اس کے سالٹ ہے اس کے جو سب سے پہلی جو اس کی استعمال ہے وہ ہے فائزننگ میں اگر آپ کے جانور نے کو فائزننگ ہے یعنی اس نے کوئی زیریلی چیز کالی ہے زیریلہ چارہ کالیا ہے زیر کالیا ہے یا بعض اوقات لوگ چچڑ وغیرہ مارنے کے لیے اس پر سپریے کر دیتے ہیں تو جانور خود کو چاٹ لیتا ہے تب جانور کو فائزننگ ہو جاتی ہے زیر کی شکایت ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ انجیکشن نہیں ہے تو آپ کے جانور مر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ انجیکشن ہے کسی بھی طرح کی زیریلی صورت ہو تو آپ نے اپنے جانور کو یہ انجیکشن لگانا ہے زیٹروپن تو زیر کی جتنے اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے دوسرا اگر آپ کے جانور کے موں سے رالے بیر رہی ہے آپ کے جانور کے موں سے جاگ آ رہے ہو تب بھی ہم اس انجیکشن کو استعمال کر سکتے ہیں ایک اور بہت بڑی جو اس کی استعمال ہے وہ ریکشن میں اکثر جب فیلڈ میں انجیکشن لگتے ہیں یا ڈیری فارم پہ یا گوٹ فارم پہ شریف فارم پہ جب بھی انجیکشن لگتے ہیں تو کچھ انجیکشن آئی سے ہوتے ہیں جن کے ریکشن ہو جاتا ہے جانور گر جاتا ہے اور اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو جانور پانچ سے دس منٹ میں ایکسپائر ہو جاتا ہے جانور مر جاتا ہے تو اس انجیکشن کا کمال یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے انجیکشن کی جو ریکشن ہے اس کو ریورس کرتا ہے آپ کے جانور کو اگر انجیکشن کا ریکشن ہوا ہے تو آپ یہ ٹروپین سلپیٹ کا استعمال کر کے ریکشن کو ختم کر سکتے ہیں ایک اور جو اس کی استعمال ہے اکثر جانور جو باڑے وغیرہ میں کڑے ہوتے ہیں وہاں پہ بچو سامپ اور زیریلے کیڑے ہوتے ہیں ان کو کٹ لیتا ہے تب ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے تو اس موقع پہ کوئی انجیکشن نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کے جانور کو سامپ کٹ لے بچو کٹ لے یا کوئی بھی زیریلی مکڑی وغیرہ اس طرح کیڑا کٹ لے تو پورن آپ نے یہ زیٹروپین انجیکشن لگانا ہے اور زیر کے اثر کو کم کرنا ہے بسکلی یہ زیٹروپین جو ایٹروپین سلپیٹ ہے یہ کرتا یہ ہے کہ یہ دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے تب جا کر جو زیر کے اثراتیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بعض اوقات جب جانور اوٹ پٹان کھا لیتا ہے زیادہ چیزیں کھا لیتا ہے تو انٹڑیوں میں اس کی زیر بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پیچس لگ جاتے ہیں دست لگ جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر زیریلہ پیچس اس کو لگا ہو تب بھی یہ ٹروپین سلپیٹ پر وہاں پر بہترین ورک کرتا ہے ایک اور جو اس کی سمال اگر جانور کے ہارٹ ویٹ بڑھ نہیں رہی ہو جانور کے ہارٹ ویٹ کم ہو یعنی دل کی دھڑکن اس کی کم ہو تو دل کی دھڑکن کو تیز کرنے کیلئے بھی یہ بہت ہی بہترین انجیکشن ہے اس سے ہم دل کی جو دھڑکن ہے اس کو بھی تیز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے جانور کو چوک لگ جائے یعنی کچھ بعض اوقاتہ اسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو سیب کلاتے ہیں یا امرود وغیرہ یا سبزیاں کلاتے ہیں تو جانور جو ہے نصیب وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو بالکل ثابت نگل لیتا ہے یا جو امرود ہوتے ہیں بڑے بڑے پل کوئی بھی بڑا چیز جانور جب ثابت نگلتا ہے تو اس کے گلے میں پنس جاتا ہے تو تب جانور کو جا کر چوک لگ جاتی ہے چوک میں بھی جانور کی دل کی دھڑکن ہی کم ہوتی ہے تو جب بھی اگر آپ کے جانور کے گلے میں کوئی چیز پنس گیا ہے چوک لگا ہے چاہے وہ سیب ہو امرود ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آپ کے جانور کے گلے میں پنس گیا ہو تو دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے ایٹروفین سلپیٹ کا استعمال ضرور کیجئے اور اس کا جو اگلے استعمال ہے وہ ہے یورنیری ڈیس آرڈر میں کچھ جانوروں کو یورنیری ڈیس آرڈر ہوتا ہے یعنی وہ جانور توڑا توڑا پشاب کرتا ہے بار بار پشاب کرتا ہے اس کو پشاب بار بار آتا ہے کبھی پشاب کرتے ہوئے زور لگاتا ہے تو یورنیری ڈیس آرڈر میں بھی یہ انجیکشن بہت ہی بہترین ویزنٹ دیتا ہے لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اس کے نقصانات بھی ہے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں اس کے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا ہے اگر آپ کے جانور کا آلریڈی ہارٹ بیٹ بڑھا ہوا ہے آپ کے جانور کے دل میں مسئلہ ہے اس کا جوگلر وین جو ہے وہ پولا ہوا ہے یا اس کا جوگلر وین میں بلڈ تیزی سے حرکت کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کے جانور کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بڑا ہوا ہے دل کی دڑکن تیز ہے تب اس انجیکشن کو کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ دل کی دڑکن کو اور بھی تیز کرتا ہے اگر دل کی دڑکن بہت زیادہ تیز ہو تب بھی آپ جانور مر سکتا ہے دوسرا جو اس کا نقصان ہے یہ موں میں جو سلیویشن ہوتی ہے موں میں جو توق ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر جانور کو چارہ نگلنے میں مدد دیتا ہے لیکن یہ انجیکشن کے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ جانور کا موں خوش کر دیتا ہے اس میں جو توق ہوتی ہے جو سلیویشن ہوتی ہے اس کو خوش کر دیتا ہے تو آپ جانور کو چارہ نگلنے میں پھر توڑا بہت مسئلہ ہوگا یعنی بلا ضرورت اس انجیکشن کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اس کا ایک اور جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں ورڈوز استعمال کرتے ہیں سوری اگر آپ اس کو ورڈوز استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جانور کی لیور پر بھی اثر ڈال سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جانور کا جو انٹیک ہے وہ کم ہوگا کانا پینہ کم ہوگا چارہ وہ کم کائے گا تب جا کر اس کی پروڈکشن بھی ضرور کم ہوگی تو آپ نے اس کو اپنے لیمٹ میں استعمال کرنا ہے جو اس کی ڈوز ہے باڈی ویٹ کی مطابق آپ نے ہی اس کو استعمال کرنا ہے ایک اور جو اس کی پرگننسی ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ڈوز استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ پرگننسی انسیف ہو سکتا ہے آپ کا جانور بچہ گرہ دے اس کو جب بھی استعمال کرنا ہو بلا ضرورت آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے ضرورت کے مطابق اور باڈی ویٹ کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے تب یہ سیف ہے پرگننسی سیف لیکن اگر آپ اس کو اور ڈوز استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ پرگننسی سیف نہیں ہے آپ کا جانور ہو سکتا ہے ابورشن کر جائے تو اس انجیکشن کو کبھی بھی ڈاکٹر کی مشہورے کے بغیر نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو امرجنسی صورت امرجنسی میں ضرور استعمال کیجئے لیکن اوورڈوز آپ نے استعمال نہیں کرنا اس کی جو ڈوز بنتی ہے بڑے جانوروں میں بیس سے تیس ایمل تک بنتی ہے جس کی وزن چار سو سے چھ سو کے درمیان ہے تو بیس سے تیس ایمل بڑے جانوروں میں آپ نے اس کو لگانا ہے جبکہ چھوٹے جانوروں میں آپ نے اس کو دو سے تین یا پانچ ایمل تک بھی آپ لگا سکتے اگر سیوئر کنڈیشن ہو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے وٹس اپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ